تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم پی ایس ایل فائف میں کراچی کنگز کے ٹیسٹ وکٹ کیپر بیٹس مین محمد رزوان مواقع نہ ملنے پر اپنے کپتان اماد وسیم پر برس پڑے نجی ٹی وی کے مطابق کوئٹر گلیڈیٹرز کے خلاف میش کے بعد کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محمد رزوان نے کہا کہ کپتان نے مجھے ٹوپ آڈر کا بیٹس مین کہا اور مجھے موقع ہی نہیں ملا میں پاکستان کا بہترین وکٹ کیپر بیٹس مین ہوں مجھے اپنی فرنچائز نے موقع نہیں دیا میری محنت میں کوئی کمی نہیں آئی پھر بھی مجھے موقع نہیں ملا اس تمام معاملے کا جواب کپتان خود بہتر طور پر دے سکتا ہے محمد رزوان نے کہا کہ میرے حوالے سے کپتان کے بیان کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تاہم اس طرح کے طرز عامل سے مجھے مایوسی ہوئی انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے خلاف میری کارگردگی اور چکے سب کو یاد ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی برپور کارگردگی پیش کی ہیں میرا ماننا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی ہوتی ہیں ایک سوال کے جواب میں محمد رزوان نے کہا کہ ایونٹ میں باہر بیٹا رہا اگلے سال کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ اس فرنچائز کا حصہ بنوں گا یا نہیں انہوں نے کہا کہ شائقین کے نہ ہونے کا کافی افسوس ہیں جیتنے اور ہارنے کا معاملہ الگ بات ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سائیڈ میچز کیل رہے ہیں اب اگر میں ٹیم کممنیشن میں نہیں آ رہا تو الگ بات ہیں افسوس ہوتا ہے لیکن اپنی طرف سے برپور محنت کر رہا ہوں ایسے کئی کلالی ہے جنہیں پی ایس ایل میں موقع نہیں ملا فرنچائز کے معاملات الگ ہوتے ہیں کراچی کینز کو والٹن سوٹ کر رہا ہے میں جس ٹیم کے ساتھ کیلتا ہوں وہ سب چیمپئن بننے کے لیے کلتی ہیں لاہور سے ہمیشہ مشکل میش ہوتا ہے تین سال لاہور کرندس کے بعد دو برس سے کراچی کینز کے ساتھ ہوں پاکستان کرگی ٹیم میں انتخاب کا معاملہ قومی سیلیکشن کمیٹی کے ہاتھ میں ہیں تو بھئی یہ تھی محمد رزوان کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسانا ہی ہوگی محمد رزوان اور ایماد و اسیم کی بارے میں آپ کیا کہیں گے اپنی قیمتی رائے کے اظہار نیشے کمنٹ سیکشن میں لازمی لگے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس سنوے میں ملتے ہیں اپنا ڈیر سارا خیال لگے اللہ حافظ